اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جی کی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف نظر ڈالتے ہیں اب تک یہاں ہم خبروں پر وزیراعظم و چیئرمین بورڈ آزاد کشمی چودری انوار الحقی زیر صدار جمعہ کشمیر لیبریشن سیل بورڈ کا اجلاس منقد ہوا بورڈ کی اجلاس میں لیبریشن سیل کے نظرانی بجٹ دوہزار تئیس چوبیس اور چوبیس پچیس کو زیر بحث لائیا گیا اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری زفر محمود خان سیکریٹری کشمیر کاؤز آرٹس اینڈ لینگویجز وجہت رشید بیگ نے ویڈیو لنک کذری اور دیگر متعلقہ حکام نشرکت کی بورڈ کی اجلاس میں لیبریشن سیل کے نظرانی بجٹ دوہزار تئیس چوبیس اور چوبیس پچیس کو زہر بحث لائیا گیا اجلاس میں وزیر آزم آزاد کشمیر چیرمن بورڈ نے نظر سانی بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی چند مدات اور بجٹ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس پر گوھر خوز اور نظر سانی کے لیے چیف سیکریٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ کی سربراہی میں کمیٹی کے منظوری دی ہے کمیٹی میں سیکریٹری مالیات، سیکریٹری سرویسز اور سیکریٹری کشمیر کاؤز آرٹس اینڈ لینگویجز شامل ہوں گے کمیٹی دس دن کے اندر اپنی سفارشات بورڈ کو پیش کرے گی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں بورڈ کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوار الحقی زیر سدارت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے حضرت آلوں کو مکمل طور پر فنکشنل کرنے اور دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت آمہ کا آلہ سطح اجلاس منقض ہوا وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوار الحقی زیر سدارت آزاد جمہو کشمیر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے حضرت آلوں کو مکمل طور پر فنکشنل کرنے اور دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت آمہ کا آلہ سطح اجلاس جمہو کشمیر ہاؤس اسلامباد میں منقض ہوا اجلاس میں چیف سیکریٹری دعوت محمد بریچ سیکریٹری صحت آمہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ترقیات عاطف رحمان اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حضرت آلوں میں ایم آر آئی مشینز سٹی سکینز میں تمام ضروری آلات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیا جائیں گے اور انتظامی کام کو بلا تاخیر مکمل کیا جائے گا دیویجنل اور ڈسٹرک حسبتالوں کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک حسبتال خاص طور پر دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے گا وزیراعظم چودی انوار الحق نے سیکریٹری صحت آمہ کو ہدایت کی کہ تمام حسبتالوں میں بائیومیٹرک سسٹم کو یقینی بنایا جائے تمام ڈسٹرک اینڈ ہیلتھ آفیسرز مشرنری جذبے سے کام کریں کیونکہ عوام کی صحت سے بڑھ کے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بعد دوسری ترجیح عوام کو میاری علاج مالجی کی سہولتیں فراہم کرنا ہے اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا وزیراعظم آزاد کشمیر و چیرمین زکاة منافع فرنڈ بورٹ چودری انوار الحق کی زیرے صدارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں چیف ایڈمنسٹریٹر زکاة و عشر نے زکاة کے ملازمین منافع فرنڈ اور دیگر معاملات کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی وزیراعظم آزاد کشمیر و چیرمین زکاة منافع فرنڈ بورٹ چودری انوار الحق کی زیرے صدارت اجلاس میں سیکریٹری مالیات آزاد کشمیر اسلام زیب خان سیکریٹری زکاة و عشر اجشاد احمد قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی چیف ایڈمنسٹریٹر زکاة و عشر نے زکاة کے ملازمین منافع فرنڈ اور دیگر معاملات کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی وزیراعظم آزاد کشمیر نے سیکریٹری زکاة و عشر کو ہدایت کی کہ زکاة کے نظام میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور زکاة کی تقسیم اور جمع کرنے کے نظام کو بہتر بنایا جائے وزیراعظم آزاد کشمیر نے سیکریٹری زکاة سے زکاة پروفٹ فنڈ کی 31 زکاة فنڈ کے 297 اور نارمل میزانی کے 88 ملازمین کی الگ الگ تفصیل اور ان کے کام کی مکمل جوازیت تین دن کے اندر پیش کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پورے آزاد کشمیر میں زکاة کے نظام کو فعال بنایا جائے اس میں کسی قسم کی کرپشن یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی تمام مستحقین زکاة کو زکاة کی رقم بروقت فراہم کی جائے اور اس نیک کامیں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی جمع کشمیر لیبریشن سل کے زیر احتمام یوم شہدائے تیرہ جولائی 1931 کے دن کی مناسبت سے مزفرباد میں مرکزی تقریب کائن اکاد کیا گیا جبکہ آزاد کشمیر کے دیگر ازلا میں بھی تیرہ جولائی کے حوالے سے خصوصی تقریب کائن اکاد کیا گیا جمع کشمیر لیبریشن سل کے زیر احتمام یوم شہدائے تیرہ جولائی 1931 کے دن کی مناسبت سے مزفرباد میں مرکزی تقریب کائن اکاد کیا گیا جبکہ تقریب میں تیرہ جولائی 1931 کے شہدائے کو بھرپور انداز میں خراج اقیدت پیش کیا گیا تیرہ جولائی پنچڈوین کے صدر مقام راولہ کورٹ میں اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ ہمارے شہدائے نے جس مقصد کیلئے قربانیاں دی تھی ان کے ادھورے چھوڑے ہوئے میچن کی تکمیل کے لیے جیتو جہد جاری رکھی جائے گی اس سلسلے میں زلہ انتظامیہ کی زیر سدارہ جامعہ غوثیہ مسجد راولہ کورٹ میں ایک دعایا تقریب کا انقاد کیا گیا مرپور میں یوم شہدائے کشمیر اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ تیرہ جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سرینگر کے سامنے جن 22 کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر تحریکی آزادی کشمیر کی بنیاد اپنے لہو سے رکھی تھی اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے میرپور میں دعایا تقریب میں اس اس پی کامران علی اور دیگر نے شرکت کی آزاد کشمیر بھر کی طرح کورٹلی میں بھی یوم شہدائے کشمیر ملی اور مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر نعیم اختر چوتری کی سربراہی میں ڈی سی آفیس ملحکہ مسجد میں خصوصی دعایا تقریب منعقید کی گئی بھمبر میں یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر بھمبر ہاتھی گیٹ کے مقام پر تقریب اور ریلی کا احتمام کیا گیا شہدائے تیرہ جولائی کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیر براہ جمہو کشمیر لیبریشن سیل محترمہ امتیاز نصیم نے کہا ہے کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہداء کی قربانیاں دو قومی نظریہ کی بنیاد ہیں مسلمانہ نے کشمیر نے تیرہ جولائی کو لہو کا نظرانہ پیش کر کے ڈھوگرا راج کے خلاف اپنا تاریخ ساز فیصلہ سنا دیا تھا وزیر براہ جمہو کشمیر لیبریشن سیل محترمہ امتیاز نصیم نے جمہو کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام یوم شہدائے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے دن کی مناسبت سے مظفر آباد میں منقضہ تقریب سے خدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہدائے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے مشن کو جاری رکھیں گے کرنل ریٹائر محمد نصیم نے اپنی ساری زندگی مسئلہ کشمیر کو قومی اور بین القومی سطح پر اجاگر کرنے میں گزاری انہوں نے کہا کہ مضبوط پاکستان کے وجود کی بدولت ہی مسئلہ کشمیر کا پائدار حل ممکن ہے پاکستان مستحکم ہوگا تو مسئلہ کشمیر منطقی انجام تک پہنچ سکے گا نوجوان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے تحریکی آزادی کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں انہوں نے کہا کہ سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کی لائن آف کنٹرول پر قربانیوں کو فراموشت نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم چودرین مارو الحق مسئلہ کشمیر کی حوالے سے سنجیدانویت کے اقدامات اچھا رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لئے موجودہ حکومت کے مثالی اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسان حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے انسان حقوق کی بین القوامی تنظیمیں بھارتی جنگی جرائم پر آواز بلند کرے مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہندو طبع ایجنڈے کو شکست دے دی ہے جمہ کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام یوم شہدائے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے دن کے مناسبت سے مظفرباد میں مرکزی تقریب کینے کا آدھ کیا گیا تقریب میں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدائے کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائی جمہ کشمیر لیبریشن سیل محترمہ امتیاز نسیم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسان حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے انسان حقوق کی تنظیمیں بھارتی جاریت کے خلاف آواز بلند کرے سیکرٹری جمہ کشمیر لیبریشن سیل وجہات رشید بیگ نے کہا کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کا واقعہ تاریخ کشمیر میں اپنی نویت کا منفرد واقعہ ہے تحریکی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر حکومت محترمہ نوری ناریت نے کہا کہ کشمیریوں نے ڈوگرہ سامراج کے خلاف جنگ میں انگینت قربانیاں دی ہیں تحریکی آزادی کی حقیقی بنیاد تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدانے اپنے لہوں سے رکھی تھی ڈوگرہ سامراج نے پیہ در پہ مسلمان آنے کشمیر کے تشخص کو مٹانے کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دیئے تھے لیکن تیرہ جولائی کو کشمیری مسلمانوں نے آزان کے لیے بائیس جانوں کی یکمشت قربانیاں دے کر تاریخ میں اپنی نویت کی جدو جہدے آزادی کی منفرد مثال قائم کی ڈیریکٹر جمہ کشمیر لیبریشن سیل راجہ سجاد لطیف نے خطاب کرتے ہوئے تیرہ جولائی انیس سو اکتیسے قبل پیہ در پہ حقوق سلپ کرنے کے حوالے سے ڈوگرہ سامراج کی اقدامات پہ سیر حاصر گفتگو کی اور کہا کہ تیرہ جولائی سے قبل ڈوگرہ سامراج نے ایدے خطبات پر پابندی آیت کر دی تھی قرآن پاک کی بے حورمدی کی گئی تھی جبکہ مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کشمیری مسلمانوں کے لئے زندگی تنگ کر دی گئی تھی دیری کی آزادی کے لئے حقیقی جدو جہد کی بنیاد تیرہ جولائی انیس سو اکتیس میں رکھ دی گئی تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیریکٹر آپریشن جمہ کشمیر لیبریشن سیل راجہ محمد اسلم خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لئے جمہ کشمیر لیبریشن سیل اپنی ذمہ داریہ احسن انداز میں نبا رہا ہے لیبریشن سیل نوجوان نسل کو مسئلہ کشمیر سے متعلق آگاہی کے لئے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مریت رانوما مشتاقل اسلام نے کہا کہ بیس کیمپ کی حکومت آگے پڑھے اور مسئلہ کشمیر کے لئے موسر اقدامات اچھائے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی پی رانوما شوکت جاوید میر نے کہا کہ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے حکومت آزاد کشمیر مسئلہ کشمیر کو حقیقی معنوں میں اجاگر کرنے کے لئے عملی اقدامات کرے رانوما مسلم لگنون سائرہ چشتی صدر پینشنرز اسوسییشن راجہ امتیاز خان رانوما مسلم کانفرنس یاسر نکوی چیئرمند شباب ملی پارٹی ریاض وان نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ہمیں ہندو طباب پروپیگنڈے سے واقفیت اور کاؤنٹر نیریٹیب کے لئے راہی راست اقدام کرنا ہوگا جمہ کشمیر لیبریشن سیل راول پینڈی آفس کے زیر احتمام یومی شہدائی کشمیر پر مذاکرے کا احتمام کیا گیا مذاکرے میں مقبوضہ جمہ کشمیر کی حال اتظار پر تفصیلی گفتگو کی گئی مذاکرے میں حوریت کانفرنس کے قائدین الطاوانی، عبدالحمید لون، شیخ عبدالمتین، حسن البنہ، راجہ بشیر عثمانی، مشتاق پرٹ، دعوت یوسف زید سمیز زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھی شرکت کی مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے حوریت رانہمہ اور دیگر قائدین الطاوانی، محترمہ رہانہ خان، غلام نبی برٹ، مشتاق احمد برٹ، عطاو رحمان، شوہان، عبدالحمید لون، سردار آسی مباسی، پیرزاد آفسر، خواجہ، عمران الحق، سید گلشن، راجہ بشیر عثمانی، دعوت یوسف زید نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کا واقعہ تحریکی آزادی جمہ کشمیر میں ایک سنگے مل کی حیثیت رکھتا ہے اس واقعے کو تحریکی آزادی جمہ کشمیر کا نکتہ آخاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس واقعے کے بعد اس میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی تھی جو نئے آسم اور ولولے کے ساتھ اٹھی تھی مقررین نے کہا کہ کشمیریوں نے مہاراجہ کے ظالمان اقدامات کی غلاف علم بغاوت بلنگ کیا اور اس کی شخصی حکمرانی کو للکارہ انہوں نے کہا کہ کشمیری اس وقت بھی بھارت کی جابرانہ حکمرانی کو تسلیم نہیں کر رہے اور بھارت سے آزادی کے لئے بڑھ سرے پیکار ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمانوں نے سب سے لالی پرچم کی محبت میں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور اس وقت بھی قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے وزیر قانون انصاف و بالیمانی امور میں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے سیاحتی مقام اڑنگ کے علقہ دورہ کیا کارکنان شہریوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا وزیر حکومتیں کاروباری شخصیت جاوید اقبال کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور میں عبدالوحید ایڈوکیٹ کا کئل خکیاں کنڈیا بالا پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا کارکنڈ نے پھولوں کے ہار ڈال کر خوش آمدید کہا سابق کمیتوار ڈسٹرک کاؤنسلر انجینئر محمد داؤد چختائی کی جانب سے دیئے گئی اشائیے میں شرکت کی دورہ کے موقع پر کئل بنی میں فوج شدگان فیض الرحمان عرف خاندانی جمدلی اور کئل کناری میں عبرار مغل کی والدہ حلام حسین میر کی اہلیہ اور دیگر فوج شدگان کے فاتح خوانی کی اور لبائیکین سے اظہار تازیت کی وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے فردن فردن شہدیوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی دورہ کئل کے موقع پر تھانہ کئل نیابت اور ٹاؤن کومیٹی کئل سمیں سیاحت کے ذمہ داران بھی ہمراہ رہے ڈیریکٹر جنرل سٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی مسود رحمان نے ڈیریکٹر آپریشن ایس ڈی ایم اے اور ڈیریکٹر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ہمراہ حالیہ مونسون کی تیاریوں کے اقدامات کے حوالے سے زلہ جہلم ویلی کا دورہ کیا زلہ انتظامیہ جہلم ویلی اور مختلف مطلقہ محکمہ جات نے مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیشرف سے متعلق ڈیریکٹر جنرل سٹی اے میں کو آگاہ کیا بعد ازار ڈیریکٹر جنرل نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو زلہ جہلم ویلی کی آفیس کا بھی دورہ کیا اور گاڑیوں ریسکیو آلات کی فیزیکل چیکنگ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپڑنے کے لیے ہمارے وقت تیار رہیں انہوں نے کہا کہ تمام تر آلات اور گاڑیوں کو مکمل فیٹ رکھا جائے اور اسی قدمت کے جذبے سے اپنی ڈیوٹی کو سرانجام دیا جائے کوٹلی تتپانی محرم الحرام کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی چودری حق نواز اور سپریٹینڈنٹ پولیس زلہ کوٹلی عدیل احمد کا امام بارگا لہڑی سعیدان تتپانی کا دورہ امام بارگا کی انتظامیوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی چودری حق نواز اور سپریٹینڈنٹ پولیس زلہ کوٹلی عدیل احمد نے امام بارگا میں ڈیوٹی پر معمول نفری پولیس کو اردگرد ماحول اور مشکوک افراد پر کڑی نظر اور مجلس میں شامل ہونے والے افراد کی رضاکاروں کی مدد سے جامع تلاشی لینے کی ہدایت کی بعد ازا چوکی پولیس ستہ پانی کا بھی وزٹ کیا اچوکی افسر کو محرم الحرام حفاظ سے سیکیورٹی نظامات کو محصر کرنے کی ہدایت کی اور امام بارگاہ کے قریب تمام ایریا پر کڑی نگرانی اور تمام ہوتلز پر آنے والوں کے کوائف کو چیک کیے جانے اور شہر میں آنے والے تمام راستوں اور پول پر سنیپ چیکنگ کی ہدایت بھی دی گئیں اس پی جہلم ویلی مرزا زاہد حسین کا محرم الحرام سیکیورٹی نظامات کا جائزہ لینے اس پی جہلم ویلی مرزا زاہد حسین نے مرکزی امام بارگاہوں میں جاری مجالس کی سیکیورٹی اور پولیس گرشت ڈیوٹی چیک کی جبکہ اس پی جہلم ویلی نے محرم الحرام کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی اس پی جہلم ویلی مرزا زاہد حسین نے اس موقع پر کہا کہ افسران امن و امان قائم رکھنے کے لئے منتظمین علم اقرام تاجر کمیونٹی کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن رکھیں اس پی جہلم ویلی مرزا زاہد حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے پارکنگ امام بارگاہوں سے دو سو میٹر دور ہوگی سیکیورٹی انتظامات میں ہرگی اس کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی سیکیورٹی انتظامات میں ہرگی اس کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی